بولا اور یہاں پہ بھی بولا کہ اس نے ایک آدمی کا راشنکار دیا کیوں کہتا جبکہ میرا انہار بھی ہے ساتھ کا مورا گلستان لائیو نیچریات میں آپ سبی کا خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف بحیت چملواز پنچائت کے شالگڑی علاقے میں آپ کے سامنے موجود ہے جہاں پر مقامی لوگوں کا یہ الزام ہے کہ متعلقہ ڈیلر جو ہے ان کے خلاف شکایت درج کرنے کے لئے یہاں پر آگئے ہیں اور یہاں پر ان کے مطابق جو تاثیر سپلے آفیسر ٹی ایس سو بانیہال بھی جو ہے یہاں بانیہال اس کے علاقے میں آ جائیں گے یہ چملواز کی علاقے میں لیکن لوگوں کی کیا کوئی شکایت ہے ان کی زبان سے سننے کی کوشش کریں گے آپ جائزہ دیکھیں ہر روز ایک کلو کٹتا ہے بلتا پچھے سے ہر مہنے میں کیا کٹتا ہے ایک ایک کلو آٹا آٹا جی اور چاول میں کٹتا ہے آپ گھر میں کتنے افراد ہیں پانچ کتنا آٹا آپ کو ملتا ہے ہمیں ملتا ہے جناب ناؤ کلو آٹا ناؤ کلو مینے میں مینے میں پندرہ کلو چاول پندرہ کلو چاول گھر میں کتنے لوگ ہیں پانچ پانچ آدمی ہر مہنے ایک کلو کس کس بیس کے لئے کٹ رہا ہے کیا کہتا ہے جب وہ کٹتا ہے اگر سے مجھے کلو کٹتے ہیں اچھا ہاں یعنی تیچھے سے ہی کٹتے ہیں مولت 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 کونسا ہے آڑا آڑا اس جگہ کا نام کیا ہے شال گڑی بتائیں کیا شکایت ہے آپ کی شکایت ہے کہ اٹھے کھلو کار دیتا ہے ہر میں ہیں میں کس میں سے کارتا ہے آٹھے میں آٹھے میں سے اٹھے کھلو کار دیتا ہے ہر میںہنے میں مجھے اپیR راشنکارٹ آچھا بہت دھولا جوہर سے بتائیے اس نے بگلا میں راشنکارٹ بنا کر دوں گا راشنکارٹ ابھی تک نہیں بنایا میرے했 hyvin سال ہوگیا آپ کا کون سا راشنکار ہے آپ کیا چاہتے ہیں کون سا ہے بیٹی اللہ آنچہ ہے بتائیے پانچ سور رو پر لے گیا ہو راشنکار میں بنا کروں گا ابھی تک نہیں بنایا ہے کون لے گیا پانچ سور رو پر لے گیا ہے دیلر ساپ دیلر کس نے پانچ سور دیا اس کو نہیں آپ نے دیا اس کو کس چیز کے لئے اس نے بولا جمعور جا ہوں گا ہمجھے کرائے لگے گا ہوتل لگے گا ہمیں بنا کر دوں گا بیٹی راشنکار مجبور تھا یعنی آپ نے پانچ سور رو پر رشوت دے دی مجبور تھا نہیں وہی کیوں دے دیا آپ میں نے پانچ سور رو پر بنا دے گا بیٹی اللہ نہیں آپ جس پر آپ الزام لگا رہے چلو صحیح آپ کا مانا آپ کہہ رہے میں مجبور ہوں آپ نے اگر پانچ سور رو پر دیا جتنا دینے والا گنے گار ہے اتنا لینے والا بھی گنے گار ہے آپ نے کیوں دیا تھا جس میں بولا تھا جو مجھا ہوں گا مجھے کرائے پون لے گا وہ تھا وہ گریب تھا میرے گوڑا دی پیار راشنکار بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ گریب جو ہے وہ رشوت دے دی میں نے ایک دوسرے کے سب جس سے کھا کھاٹ لیا اس کو دیا میرے پاس یہ میں کھاٹ لیا آپ نے جس سے آدمی کے پاس لیا تھا اس کا کیا نام جس سے آپ نے آپ کہہ رہے ہیں آپ غریب ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ میں نے ڈیلر کو پاس سی روپے جو ہے رشوت دے دی بی پی آل کارڈ بنانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں میں نے ادار لیا ادار کس سے لیا آپ نے رفیق بہرو سے کیوں لیا آپ نے ادار کسی کو رشوت دینے کے لیے ایک شخص سے یہاں چمل واس کی علاقے میں ان کا ماننا ہے کہ بیس سال ان کی شادی کو ہوئے ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو بی پی ایل کارڈ ہے یعنی جو اے پی ایل کارڈ ہے وہ بی پی ایل میں دبدیل کیا جائے ان کے مطابق انہوں نے ڈیلر کو پانچ سو روپے دے جو یہ درش شکایت کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے ہمیں یہاں پر بھلایا ہے اور اس کے ساتھ ان کا ماننا ہے کہ کسی اور شخص سے انہوں نے پانچ سو روپے ادھار لیا اس کے بعد ڈیلر کو دے دیا ڈیلر سے بھی ہم بات کرنے کی کوشت کریں گے وہ ورزن بھی آپ تک ہم لانے کی کوشت کریں گے آپ بتائیں آپ کی کیا شکایت ہے ہجی کمی کٹ رہے ہیں سر جی کٹ رہے ہیں کب سے کٹ رہے ہیں بہت عرصہ ہوگی ہے کتنا عرصہ ہوگی ہے جان سے ڈیلر بنائے ہیں تو اگر کتنے سال سے یہ ڈیلر ہے سولہ سال سے آپ نے آج تک کبھی شکایت نہیں کی ہم اس کو بول رہے ہیں تو کہتے ہیں پیسے کٹ رہے ہیں پیسے کٹ رہے ہیں تو اگر سولہ سال میں یہ ایک سمجھنے والی بات ہے سولہ سال سے اگر ڈیلر ایک ایک کلو کٹ رہا ہے وہ تو بہت بڑا مارجن بلتا ہے ہم نے بولا اس کو بولا پیسے آتا ہے نہیں اتنا ہی آتا ہے آپ کبھی تحصیل دار کے پاس گئے سولہ سال میں یا دس سال سے یا پانچ سال سے تو آج جو آپ شکایت کر رہے ہیں اب آپ کیا چاہتے ہیں اس کا کس طرح کا ایکشن ہو ہمیں چاہے جتنا گورمینٹی سکھے لے ہمتنا چاہے ہیں کتنے افراد ہیں آپ کے گھر میں ہم پانچ ہیں سر پانچ تو کتنا آپ کو مل رہا ہے چاوال پنگا چلو آٹا ناو چلو ڈیلر کا نام بتائیے بشیر احمد بشیر احمد بشیر احمد چلی شالگڑے کی علاقے میں ڈیلر کے خلاف یہ شکایت کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سے ڈیلر بنا ہے ایک ایک کلو کاٹ رہے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ سولہ سال سے جو ہے لوگوں نے اس کی خلاف شکایت درج نہیں کی آج کی ڈیٹ میں لوگ کہیں نہ کہیں اچھی بات ہے کہ جاگ گئے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا حق ہے وہ ان کو پورا ملنا چاہے اور کسی کی کمپیٹنسی میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی گریب شخص کو جو ہے ایک ایک کلو راشن کاٹے جو بی پی آر کڈاگری کے لوگ ہیں وہی لوگ ہیں سرکار ان کو سروے میں بی پی آر رکھتے ہیں جو مستہنگ لوگ ہوتے ہیں تاکہ ان کو سرکار کی طرف سے میکمہ سی ای تی ڈی کی طرف سے وہ بیسک فیسلٹی جو ہے جو سکر پر ملے آپ نام بتائیے کوئیم سار کوئیم سار بتائیے کیا شکایت ہے آپ کی شکایت ساری ہی ہے کہ ہمیں بھر مہنے ایک ایک کلو آٹا کاٹا جا رہا ہے دیلر تھا دیلر صاحب ایک ایک کلو آٹا ہمیں کاٹ رہا ہے اور دو مینے کے راشن مفت میں کھا رہا ہے مائی اور جون کی جو کی مائی اور جون کی راشن ہمیں انٹری نہیں ہوئی ہے اب یہ راشن کٹ پر نہ اس نے دی راشن کیا آپ نے پیچھے پتا کرویا تھا کہ میں اور جون کی راشن جو ہے ہم نے دیلر سے ہی پوچھا کی مائی اور جون کی راشن کیوں نہیں دے رہے بول رہا کی پیچھے سے آنے ہی ہے پیچھے سے ابھی نہیں آئی نہیں دی ہے پیچھے سے بند کر دی بولا کہ مائی جون کی نہیں آئے گی اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں ہمیں اپنے راشن جو حق ہیں وہ حق ملنا چاہے یعنی گلس طریقے سے ایک ایک کلو پہلے سے ہمیں کاٹ رہے ہیں یہ نہیں کاٹنا چاہیے کس کس میں سے کاٹ رہا ہے آٹا ایک ایک کلو کاٹ رہا ہے آٹا ایک ایک کلو چاوال میں سے نہیں کاٹ رہا چاوال میں سے نہیں کاٹ رہا آٹا ایک کلو کاٹ رہا اور دو مہنے کے راشن میری گائی بھو رہی ہے مائی اور جون کی جو ڈیلر ہے چملواز کی علاقے میں ان کو شاید آٹے سے زیادہ پیار ہے اسی لئے جو ہے یہاں کچھ لوگ غریب لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ڈیلر جو ہے یہاں پر ایک ایک کلو آٹا جو ہے غریب لوگوں سے کاٹ رہے ہیں مزید جائزہ آپ کو جھکاڑے کی کوش کریں گے آپ مات ساتھ رہے ہیں جانا بیگم کچھ روزن آٹا 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 کچھ بچ چھتے کچھ زکوال پانسی زکوال زبیادات پارمین جی 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 باناز باناز باقودہ پٹھن راشن راشن مکلے گا سوار کلو شن دیو زکوال آٹا جی چھوال تین نا تین نا تین تین سکی سکی توی ویانو سا جا توی ویانو سا جا کونان یوتو شیو یوتو شیو یوتو شیو آبا کودا کال وہ تا یہ می سکیل حساب راشن نیوان اسطہ سوار سور کلو شیش نیوان کودا کال راشن راشن مکار گنا گنا راشن تین پر شا یمی حساب پاتھ راشن آجو آباس ان کی ڈیلرز توان حق کھون اچھ ایک یہاں پر بزرگ ماں جو ہے ہمارے سا بات کریں ان کا ماننا ہے کہ ان کے ساتھ دو بیٹیا ہے اور خود یہ جو بزرگ خاتون ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر ان کی راشن میں بھی ڈیڈیکشن جو ہے جہاں پر ڈیلر کر رہا ہے ایک اور شخص سے بات کرنے کی کوش کریں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے بتائیے جناب اپنا جناب محمد بورو صاحب شکایت بتائیے مختصر جو سی اے پی ڈی جو ڈیلر کے خلاف آپ کچھ بولنا چاہیں جو برادری کے بھائی ہیں مزدور لوگ ہیں یہ ان کی حالت دیکھو کیا ہے سب سے پہلے اس نے راشن کارٹو میں چار سو بیسی کی جن کو ای پی ال چاہے تھا ان کو بی پی ال بنایا گیا میں یہ پروف کر دے دوں گا اور جن کو بی پی ال چاہے تھا تو ان کو ای پی ال رکھا ہوا ہے یہ اس کی حالت دیکھو اس کے چھے بچے ہے اور ایک مزدور پیشہ اور اس سے اس نے پانچ سو روپے چارش کیا جبکی بولا تھا ہزار روپے دے پانچ سو روپے پہلے اس نے ایڈوانس میں دے دیا پانچ سو روپے بولا تھا اس کو بھی ہو گئے تین سال ایسا بھی ہوئی ہے لیکن ان کو بھی کسی کو رسوط نہیں دینی چاہے دی اس سے بہتر تھا یہ ایڈمیسٹیشن کی نوٹس میں راتے اس کی نوٹس میں لاتے اس نے دس چکر کیے ہے اس نے سنوائی نہیں ہوئی پھر یہ مجبور ہوا رشو دینے کے لئے جب وہاں سے سنوائی تاصلدار صاحب ساتھ بھی بات کی اس کے پاس میرے خیال میں گھر میں وہ درخواست بھی پڑے ہوں گے جو آپ نے دے دیا آج بات ایسی ہے کہ اس نے لکھ کر بھی لائی مگر آج تک اس کو راشن کارٹ نہیں بنا پھر یہ مجبوراً اس نے روپیہ پانچ سو اس آپ تیسو کے پاس بھی تھے جی گئے تھے شکایت دھریج کرنے کے لئے کس جی کو بھی تھے بہت سال ہوگی کیا کس چیز کے لئے جی چیز بن جائے گا بی پی لئے یہ شکایت کی کہ ڈیلر مجھے پیسہ مانگ رہا ہے چلے سر ٹھیک سر مسئلہ یہ ہے کہ ملک صاحب ہمارا ڈیلر اس نے پورے ڈیپارٹمنٹ کو اگوا کر کے رکھا دبا کے رکھا کوئی کام آئے گا یہ ڈیلر 40 گورنمنٹ کے نوکری کرتا اس کا سائیڈ کا کام بھی ہے ٹھیکے داری کرنا اس وقت اس کو 15 16 لا روپے کا آڑا پندر مندری اور جنہ کے تحت جو راستے آئے ہوئے وہ بھی یہی کر ہے یہ کسی گریب کو اٹھنے نہیں دیتا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس میں پورا تحقیقات کیا جائے ایک کمیٹی بنایا جائے جس کو میں نشاند ہی کروں گا بڑے دھپلے میں نکالوں گا یہ کروڑوں کے یہ ہزاروں کی یہ کلو کی بات نہیں کلو تو یہ تب سے ہی کٹ رہا ہے ہلف پہ آج تک جب کی مجھے سات یہ مثال ہم سات آدمی ہیں ایک کی اس نے پیچھلے میں راشن کٹ دی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر مجھے نا بھی دیتا کوئی بات نہیں مگر گریبوں کا اس نے غلق ختم کر رکھے گریب جس نے ہر کسی کو لوٹا ہے اور اس کو سامنے بھی نہیں آسکتے ہے کوئی اس کے سامنے بھی نہیں آسکتے اگر ہلف پہ ہوتے دس آدمی آگر صبح آتے آپ پچاس آدمی آپ کو ملتے ہیں کیونکہ ٹائم تھا گیارہ بجے کا اس وقت ساڑھے بارہ ایک بج رہ تھا وہ ادھر ادھر کام یہ مزدور پیشا لوگ ہے وہ اپنے کام اوپے چلے گئے جو ٹائم ٹی سو نے دی تھی وہ آیا نہیں آیا جب اگر گیارہ بجے کا ٹائم تھا ساڑھے گیارہ بجے تو پہنچ جانا چاہیے ساڑھے اور اس سے پہلے اس نے دو ٹائم دی پچھلے منڈے کو پچھلے منڈے کو اس دن بولا میں جمہو میں فسا ہوں یہ میں یہ میٹنگ میں جا رہا ہوں رامبن میں اس کے بعد میں پھر رکھا دوسرا منڈے اس منڈے کو بھی نہیں آیا بولا میں جمہو گیا ہوا تھا راستے میں فسا ہوا اور آج آج بھی آبی تک نہیں ہے چلے بہت بہت شکریہ دیکھیں یہاں پر لوگ شکایت کر رہے ہیں شالگڑی کے علاقے میں چملواز کا علاقہ یہاں ایک بزرگ خاتون کا بھی مانا ہے کہ ان کی راشن یہاں پر مانا کاٹی جاتی ہے جو کہ ایک سرکار اس کے لئے ڈیلروں کو برابر دیتی ہے اور اسی آدار پر تاکہ غریب لوگوں کو دور سٹپ پر اپنی سرکاری ریٹ دستیاب رہے لیکن یہاں شالگڑی چملواز کی علاقے میں گریب لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈیلر آرصہ سولہ سال سے یہی پریکٹس یہاں ہے اور کئی ترکیاتی کاموں میں وہ سرگرم رہتا ہے لیکن جہاں پر جو مطلقہ ڈیلر ہے اس سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ ہم آج سفری چملواز کا شالگڑی کا علاقہ جہاں پر لوگوں نے یہاں پر الزامات لگائے کہ انہیں راشن کٹا جاتا ہے ایک کیجی کے حساب سے یا پھر دوسرے معاملات کو لے کر ڈیلر ہمارے سفر موجود ہے اس علاقے کے حضرت آپ مجھے اپنا نام بتائیے ملک 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 سفر الزام آپ کے اوپر یہ لگا رہے ہیں کہ آپ غریب جنت جو چار پانچ لوگوں نے میرے پاس شفایت رکھی کہ آپ ایک کلو کٹ رہے ہیں آپ نے خود بھی انسپار پہ یہاں تیاسو ساہب بھی تھے اور باقی دیرنان بھی موجود تھے پرسنٹ کے حساب سے آپ نے تیاسو ساہب نے بھی بولا کہ پانچ پرسنٹ آٹا جو ہے وہ پیچھے سے جا رہا ہے اور ہم بھی آگے پانچ پرسنٹ آٹا کٹتے ہیں جی ایک کلو اس کا کیا مذہب مقصد ہے جو پانچ پرسنٹ کے حساب سے جو گریننگ کٹ ہر آدمی سے آپ کٹ رہے ہیں ہر آدمی سے نہیں بلکہ ایک راشن کار سے جتنا پانچ پرسنٹ کے حساب سے بنتا وہ کٹ چلی اب اپ اپ راشن کار کٹ بی 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 اپ بی 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 اپ بی بی روپے سب سے پہلے سر یہ مسئلہ ہے ہمارا تو حدیق کے رات میں اپ اپ بی بنا جی اس میں کمیٹی بنی ہے وہ پی سو سب سب آئی اتھرٹی سے مثال ریکویسٹ کر کے اپ اپ کشن دے کر آگے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا ہے ہمارے حد اکتیرات میں بی پی اپ بنانے میں نہیں ہم نہیں تو آگے کیا لائے مر رہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہاں تو لوگ مزدور پیشہ لوگ ہے یہاں تو خاص کر کوئی سرنگر میں کام کرتا ہے کوئی پھون میں بولتا ہے کہ ہمیں راشن بیجدو گھر ہم تو ادھار بھی آج فنگر پھنٹ ہے اگسٹ سے شروع اس سے پہلے کا پینسہ میرا ہے کوئی لاک ڈھیڑ لاک روپے باہر کیسی کہ لوگ پھون کرتے کہ ہمیں راشن بیجدو گھر کسی کے پاس ہزار ہے کسی کے پاس پاندرہ سو ہے کوئی دو ہزار ہے کوئی پانچ سو دے گا یا ہزار دے گا بھولوی کہ نہیں جی میں نے اس کو دیا تھا ڈیلر کو ادھار ہزار روپے راشن کار بنانے میں تو وہ بن سکتا ہے اگر وہ سولی کسی سے ہم نے لینی ہے پانچ سو دے گا یا ہزار دے گا تو بید میں بولے بولے گا کہ ہم نے ادھار راشن کار بنانے میں ہمارے اختیارات میں جب ہائی نہیں راشن کار بنانا مگر اے پیل نہیں اے پیل تو لیں گے تو یہ جو انہوں نے اعظام لگا اعظام تو لگا آپ نے خود بھی دیکھا آپ موکے پہ تھے میرا سوال رہے گا جو انہوں نے اعظام لگا ہے کیا آپ اس کے خلاف پر تیس رجیسے کریں گے ہاں تو اس کے خلاف ہاں تو آگے کاروائی کریں گے جو ہماری اوپر کام کا اعظام لگائے گا آپ نے آپ خود بھی موقے پہ تھے تیسو صاحب تھے اور باقی جنتہ بھی یہاں تھے راشن کا روڈل بھی تھے آپ نے خود بھی یہاں موقع دیکھا اور سنا بھی آپ نے کی کامپلنٹ کہاں تک صحیح ہے یہاں گلس ہے آپ نے ان سے لیا نہیں لیا نہیں لیا کوئی نہیں لیا بھی ہوگا وہ ارسل یہ ہے میرا ہر ایک کے پاس اس وقت پانسہ بگائے یہ راشن کا راشن کا ہر ایک کے پاس نہیں ہے سر راشن کا پانسہ بگائے کیوں لوگوں کو راشن کا پانسہ بگائے چلیے یہ ڈیلر ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں کچھ الزامات جو لوگوں نے یہاں پر لگائے لیکن آٹے کے حوالے سے ٹی ایس و بانی حال سے ہم آخر میں ضرور جانے کی کوشش کریں گی گرائنی کے حوالے سے جو ہے آٹے میں کتنی ڈیڈیکشن ہوتی ہے پور راشن کا راشن کا راشن کا حساب سے وہ بھی آپ تک لانے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پر یہ جو ڈیلر ہے ان کا ساپ یہاں پر انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ انہوں نے جو ہے اے پیل راشن کارڈ کو بی پیل میں کنورٹ کرنے کے لیے اس شکس سے پیسہ نہیں لیا ان کا ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے حد اختیار میں ہے ہی نہیں اور حقیقت یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے معاملے دونوں ہم نے سامنے رکھے لیکن کہیں کہیں پر معاملہ یہ کہ لوگوں کو راشن جو ہے ٹائم پہ ملنا چاہے اور اس کے ساتھ میں چونکہ بانی حال کا جو سبزلہ ہے یہ دور دراز پہاڑی علاقوں پر مشتمل ساری بستی ہے اور اس میں لوگوں کی جو شکایت ہوتی ہے گلسترہ نیوز کو بھی اپروچ کرتے ہیں اور ہم سپارٹ پہ پہنچ جاتے ہیں مزید کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں چلے چبلواز شاڑگلے کے علاقے میں جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سرپنچ مونی راہمت سوہیل صاحب ماملہ یہاں پہ ایک ڈیلر کی ریلیٹڈ تھا ایک شخص نے کمپلینٹ کی تھی کہ یہاں پر راشن ایک کیجی کے حساب سے وہ کاٹتے ہیں آٹھے کا انہیں ذکر کیا تی ایسو بانی حال بھی یہاں پر پہنچے باقی پہنچز ہے کئی اور لوکل لوگ سے یہاں پہ ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے راشن کی ڈیسٹرمیشن کے حوال سے دیکھیں یہاں تک جہاں تک میری نالج کا سوال ہے اس سے پہلے بھی یہاں کئی میٹنگیں ہوتی رہی بارہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ڈیلر صاحبان کے ساتھ کہیں کہیں کوئی گلا شکوا ہوتا ہے تو پھر جا کے ہم اس کی کمپلینٹ پہ بھی آ جاتے ہیں جہاں آٹا کٹنے کا معاملہ ہے تو وہ تو شاید ڈیپارٹمنٹ میں بھی ہے کہ یہاں کے لئے گندم ایشو ہے اگر وہ ہم نے ہی زیادتی کی تھی پچھلے دور میں کہ یہاں گندم کے بدلے آٹا لائے جائے کیونکہ پانی کی کمی ہو گئی تھی گھرات وغیرہ چکیاں جو تھی وہ سب بند ہو گئی سب سے اس میں کٹاوت ہوتی ہے تو اس میں کوئی گلہ نہیں ہے اب جہاں تک یہ کمپلینٹ کرنے کا معاملہ تھا یہ محمد رفیق بہرو ہمارا ہی ایک لڑکا ہے اپنا ان کو بھی کہیں سمجھنے میں تھوڑی سی گلتی لگی تھی جس وجہ پہ ان نے ازدیم صاحب کے پاس اپروچ کی تھی تو یہاں تحقیقات ہوئی وہ بھی مطمئن ہو گئے تو دیگر کسی قسم کی یہاں پہ کوئی شکایت نہیں ہے دیدران کی مطلق کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مطمئن ہے جہاں تک میری نالج ہے مجھے لگا کہ میں نے ان سے بات کی وہ بھی آئے کٹھے ہم بیٹھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مطمئن ہو گئے ملی رامت سوہل ہمارے ساتھ بات کرے تھے لیکن معاملہ یہاں پہ ایک ایشو بن چکا ہے کہ یہاں جو مطلق ڈیلر ہے وہ ایک کلو راشن جو ہے آٹا وہ لوگوں سے کٹتے ہیں لیکن گرائنڈنگ کا جہاں پہ ماملہ ہے چونکہ لوگوں کا ماننا ہے جیسے سرپنچ کا بھی ماننا ہے کہ پہلے یہاں پر گندم جو ہے ایشو کیا جاتا تھا لیکن گرائٹ کی ادم دستیابی کی وجہ سے لوگ جلیے جموسن قومی شہرہ کے حوالے سے ہم بات کریں کہ جب بارشے ہوتی ہے تو سلائیڈ کا منظر ہوتا ہے اور اس کے بعد جب موسم خوش گوار رہتا ہے تو پیسنجروں کے اندر ایک آج ضرور ہوتی ہے شاید آج کا سفر جو ہے وہ ایک بہتری میں گزر لیکن اس میں یا تو گاڑی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے یا پھر یہاں پر ٹریفک جامنگ کا سلسلہ یا شوٹنگ سٹون جو یہاں پر کام وغیرہ چل رہا ہے یہ جو آپ میرے سامنے ایک بڑا ٹرالر دیکھ رہے ہے ایچ آر نمبر کی ایک بڑی گاڑی ہر وقت جو ہے اس کو یہاں پر ہائلائٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر دیکھیں تو کوئی بھی ایفکٹیونیس جو ہے رامبان بانی حال سٹیش میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کئی جو ملازمین جیسے ہم نے پچھلی دن بھی ذکر کیا تھا کہ جو ملازمین رامبان سے لے کر بانی حال کئی ایسنشل میٹنگ ایٹنڈ کرنی ہوتی ہے ان کو بھی یہاں پر جامنگ کی وجہ سے وہ وقت پر نہیں پہنچ پاتے ہے کئی لوگوں کو پھر نکلتی ہے اور کئی لوگوں کو نوکری کے حوالے سے بھی معاملات جیلنے پڑتے ہیں کئی لوگوں سے بات ملازمین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کچھ ملازمین ہم موجود ہیں صاحب نام بتائیے کس دپارٹمنٹ میں اور کہا پہ میں عبدالرشید شان جی جی آپ بات کیجئے جی ایو بانی حال میں میٹنگ میں جا رہا تھا رامسو میں ہماری میٹنگ تھی آج بیل بی چلی آج موسم خوشگوار دوب بھی ہے موسم میں کئی پہ گڑ بڑ نہیں ہے اس کے بعد بھی جام کا کارنہ کیا سمجھ رہے آج گاڑی کھڑی ہے گاڑیا کھراب ہو راستے میں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے ٹرافک کا عملہ نہیں ہے تو جب بارشو کا عملہ یہاں جو بھی چاہے پورے سٹیٹ کی بات کنا چاہے جو پیسنجر سے رہا گیر ہے بزنس میں نے سب سب پہلے تھانکیو کم سے کم آپ تو آجاتے ہیں کم سے تھوڑی بہت لوگوں کو چلے ایڈیمی سیشن کو پتا چلی جاتا بات میں وہ کہے نہ کریں لیکن پرابلم تو ہے دیکھیں ایک تو مجھے لگ رہا شاید آج تین دن کے بعد تھوڑا روڈ بھی کلیر تھا تین دن چار دن سے چمل آتا ہی سوڑی چھے بھی نکل دن تو یہ حالت ہم یہ بول رہے ہیں گورنمنٹ سے اتنی رکست ہے کہ تھوڑا وہ ٹھیک کر لے کم سے کم تھوڑا وہ ٹریفک چل رہا ہے اس کو کم سے سوڑی نہیں ہوتی ہے تو روڈ بلاک ہو جاتا ہے دیکھیں جی یہاں چکا چل رہی ہے جیسے روڈ کی نیشن 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 نے جگہ جگہ سے رکھا ہوا سارا تو باری سے پڑی نہیں ہوتی تو چل یہ جم صرف قومی شہرہ پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح کی ٹریفک جامنگ ہے یہاں پر جگہ جگہ پہ کام چل رہا ہے یا میں بتانا چاہوں گا کہ جب یہاں پر گاڑی کوئی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو قومی شہرہ پر اس طرح کی لمبی لمبی کتارے جو ہے ٹریفک جامنگ کی دیکھنے کو ملتی ہے جس سے عام لوگوں کو درائیور برادری کے لوگوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالان آج تو نہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بارشو کا موسم ہے موسم خلدوار ہے دوب کھڑی ہوئی ہے لیکن جمہ سر قومی شارعہ پر کبھی بھی یہاں اس کے نزاج بہتر نہیں رہتے ہے درائیور لوگ جن کی یہاں پر بڑے پیمانے پر شکایت ہے جو کچھ ان کو یہاں پہ جو مال وغیرہ وہ جمہ سے سرنگر لے جاتے ہے یا سرنگر سے جمہ لے جاتے ہیں جہاں پر میرے میں روٹین وائز بیس چکر انہیں کرنے چاہے وہاں پر دو یا تین ٹرپ جو ہے وہ لے جاتے ہے اور جو کئی ڈرائیور نے وربلی ہمارے ساتھ بات کی جو پھر وہاں پر ان کا کرایا وغیرہ ہوتا ہے اور وہ راستے میں ہی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اگر بات کرے تو ریاست جمہو کشمیر میں رامبند بانی حال سٹرچ میں اس طرح کی روڈ کی بری سرفیس کی وجہ سے جو بھی بزنس طبقہ ہے ریاست جمہو کشمیر کے اندر انہیں یہاں پر کافی زیادہ نقصانات سے دو مومنٹ میں جو اس طرح سے بادہ پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایکانومی بھی ریاست جمہو کشمیر کی اس سے بلکل سلو ڈاؤن ہو رہی ہے اور آپ جائزہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لمبی لمبی یہاں پر کتارے جو ہے ٹریک جامی کی ہے اور عام ڈرائیور جو ہے پریشان یعنی جب جمہو صرف قومی شارعہ پہ جب بارشوں کا ماحول رہتا ہے تو اس میں ہر شخص کے ذہن میں یہ بات بلکل رہتی ہے جمہو صرف قومی شارعہ پر آج راستہ باند ہوگا سلائیڈوں کا منظر ہوگا لیکن عام دنوں میں جب اس طرح کا موسم خوش گوار رہتا ہے لوگوں کو شاید لگتا ہے شاید آج جمہو صرف قومی شارعہ پر سفر آسانی سے کٹے شاید منزل پر وقت پر پہنچے لیکن اس خوش گوار اور ایسے موسم میں بھی ٹریفک جامن جو ہے لوگوں کے لئے بائیس پریشانی بنتا ہوا نظر آرہا ہے یعنی عام دنوں میں بھی شہرعہ بند رہتا ہے وہی جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے کھلی دوپ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پر جمہو سے یا سرنگر سے لے جمہو جہاں چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں سفر مکمل ہونا چاہے وہی پہ ستارہ گھنٹے سولہ گھنٹے جو ہے پہنچنے میں ایک ڈرائیور کو لگتے ہے اور کہیں اس گاڑیاں تھوڑی سی چلتی ہے تو بلکل سلو موشن میں دیمی ربطار سے گاڑیاں چلتی ہے چونکہ ہائیوے کی حالات صحیح نہیں ہے اور کہیں کہیں ہائیوے کی سرفیس ہے جہاں جہاں پہ سلائیڈو پورشن ہے وہاں پر جگہ کو وائیڈننگ پوری نہیں کی گئی ہے رہی ہے لیکن ابھی بھی ڈگڈول ماروغ ترشیول مور اس کے ساتھ میں موم پسی یا پھر بات کرنا چاہیں گے شابن باس کا علاقہ رتن باس کا علاقہ یعنی یہ علاقہ جو ہے پینت حال جو پیچھلے ساتھ سال سے شوٹنگ سٹون کے لئے مشہور ہے آج بھی جب بارشے ہوتی ہے تو لوگ شوٹنگ سٹون کا نظارہ کرتے ہے جب قومی شہرہ بند رہتے ہے ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہے کہ پانچ سال کے الڈر جو ہے جو پراغرس ہے وہ کتنی ہے آج بھی وہی پانچ سال پہلے کا ماحول ہے جو قومی شہرہ پر حدثات ہوتے ہے لوگوں کو گنٹو تک سٹنڈ رہنا کرتا ہے تو یہ حالات ہے جمہ سرر قومی شہرہ پر اس امید کے